نمشکار آسان پل کے اس اپیسوڈ میں آپ لوگوں کا ہاردیک امین اندر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مارک مہینے کی جو پونیما ہوتی ہے اس کا بسیس مہت تو کیوں ہوتا ہے پونیما کا برت کیوں رہنا چاہیے اور پونیما کے برد میں کن کن دیو جیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے تو ویڈیو میں شروع سے انتے تک جرور بنی رہی ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے چینل آسان پل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سکل پکشن کی جو پندروی تھی ہوتی ہے وہ پونیما کے روپ میں منائی جاتی ہے تو پونیما جب بھی آتی ہے تو کوئی نہ کوئی برد تیوہار جہنتی اوشہ ہوتی ہے تو یہ ہے جو دن ہوتا ہے پونیما کا یہ بہت ہی پاون پویتر دن مانا جاتا ہے آج کے دن سریحری وشنو کی ستنالان بھگوان کے روپ میں پوجا کی جاتی ہے چندردیو کو منانے کے لیے انہیں خوش کرنے کے لیے یہ برد جرور رہنا چاہیے بھگوان بھولینات نے چندردیو کو اپنے مستق پر دھارن کر رکھا ہے اسی لیے بھگوان بھولینات کی ان کی پوری پریوار سہت یعنی کی اسے پریوار کی پوجا آج کے دن بسیس روپ سے کی جاتی ہے تاکہ بھگوان بھولینات ہمارے سبھی سنکٹوں کو دور کر ساتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھگوان بھولینات کو پریشن کرنے کے لیے آج کے دن بھگوان بھولینات پر گنگا جل دودھ ارپت جرور کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ بیل پتر سمی پتر اور بھگوان بھولینات کو جو جو چیز پسند ہے وہ جرور ارپت کرنا چاہیے اس سے ہمارے سمست دکھ ہیں وہ دور ہوتے ہیں ہمارے سنکٹ کٹتے ہیں گرہ نقشتر ہمارے انکول ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ماک کا مہینہ ہوتا ہے تو پورے ماغ کے مہینے میں جو بسیس ندیاں ہوتی ہیں تالاب ہوتی ہیں سروبر ہوتی ہیں تو ان پویتر ندیوں میں سروبروں میں جلاشوں میں اس نان کرنے کا بسیس مہت ہوتا ہے تو آپ بسیس تثیوں پر اس نان اوشہ کریں یا پھر ماغ کے مہینے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں یا یہ سب سمبھو نہ ہو تو آپ گھر میں جو نہانے والا پانی ہو اس میں گنگا جل ملا کر اپنے من کو پویتر کر کے آپ اس نان کریں گے تو آپ کے جو پن ہے تو اس میں بردی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ماغ کا مہینہ ہوتا ہے تو ماغ کے مہینے میں اس نان کے ساتھ ساتھ دان کرنے کا بھی بسے اسمات ہوتا ہے تو آپ اپنے گرہوں کو انکول بنانے کے لیے گرہوں کے حساب سے دان اوشے کریں دان کرنے سے ہمارے منورت پورے ہوتے ہیں گرہ نقشتر ہمارے جو بگڑی ہیں وہ صدھر جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مانسک استطیق صحیح نہیں ہے یا آپ کا من آسانت رہتا ہے آپ کے گھر میں کلہ کلیش رہتا ہے پاریواری کے جو استطیق ہیں اسمجش ہے وہ کبھی نہیں آپ کا صدھر پاتا ہے من پاتا ہے تو آپ کو پونیما کا برت ضرور رہنا چاہیے پونیما کے دن بہت سے لوگ ستناران بھگوان کی قتھا کرتے ہیں تو قتھا کرنے سے بھی بہت سارے منورت پورے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مالکشمی کی بھی اسی مکرپا پرابت ہوتی ہے تو پونیما کا برت آپ کو عوشہ رہنا چاہیے جو بھی سوہاگ نستری یعنی پونیما کا برت رہتی ہے تو اس کا سوہاگ اٹل آمار ہوتا ہے ایسا عویدوں میں ایسا ادھان میں گرندوں میں کہا گیا ہے اس کے ساتھ پونیما کے دن کھیر کا پرشاد جرور عرپت کرنا چاہیے آپ بھلے ہی اپاس نہ رہ رہے ہوں تب بھی آپ کو کھیر کا بھوگ جرور لگانا چاہیے یا پھر دودھ سے بنی کوئی بھی آپ نشتان بنا سکتے ہیں جو بھگوان کو عرپت کرنے کے بعد پرشاد سروپ آپ سب ہی کو آپ بطرت کریں اور سوہاگ بھی اس کا پرشاد لیے تو بیڈیو اور جانکاری کیسے لگی جرور بتائیے بیڈیو میں انتظر تک بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنوار